مباشر صدیق تو اس کو ملے ہی نہیں اس کا بھائی جو مدسس صدیق ہے وہی چننا لگا آ گیا اچھا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے بھائی ہے نہیں حالانکہ بھائی اوپر گھر بیٹھے ہوتے ہیں اب یقین کریں آدھا گھنٹہ ہم ان کے گھر کے گیٹ کے باہر کھلے رہے ہیں سب سے پہلا قویسن یہ کیوں آئے ہو اور میرا دل ایک دم سے نہ ٹوٹ گیا وہاں پہ انہوں نے کہا جی اس کو کھانا بھی نہیں ملانا تھا اور اس کا بھی ہے اس کے چیرے پہ غصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز میرے ساتھ موجود ہے انس جو کے ایک یوٹیوب چینل ہے بہت مشہور نیا پاکستان ان کے لیے بطور ہوسٹ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں مباشر صدیق سے انس کچھ عرصہ پہلے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تو ملاقات میں انہوں نے مباشر صدیق کو کیسا پایا ان کی زبانی جانتے ہیں سلیم بھائی بات اس طرح ہے کہ شاید میں یہ آپ کے ساتھ انٹرویو نہ کرتا لیکن یہ دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں آپ پہ انوائٹ کیا آپ کا شکریہ آپ پہ ہے تو سب سے پہلی جو بات ہے آج سے کوئی تین ہفتے پہ لگ بھگ ایک انکل ہے سیالکوٹ کے تو وہ مباشر صدیق سے ملنے کے لیے سیالکوٹ گئے اچھا ٹھیک ہے فین تھے ان کو سفر میں کافی ٹائم لگا بڑی مشکل سے ان کے گھر تک وہ پہنچے تو جب گھر پہ پہنچے ہیں تو اس کے ویڈیو تو موجود ہے انہوں نے سارا بتایا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو کھانا نہیں پوچھا مباشر صدیق جو اتنے کھانے بناتے ہیں پھر کہتے ہیں میں غریب ہوگا اس نے اس شخص کو کھانے گا نہیں پوچھا جو کھاڑا سے اس کو ملنے آئے تھا ہاں کھانے گا نہیں پوچھا مباشر صدیق تو اس کو ملے ہی نہیں اس کا بھائی جو مدسس صدیق ہے وہ ہی چننا لگا آ گیا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے بھائی ہے نہیں حالانکہ بھائی اوپر گھر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو ان کے بارے میں آئیڈیا ہے کیونکہ میرے سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی آج سے کچھ ہے مند پہلے میں ان کے گھر گیا اور یقین مانے بارش ہو رہی تھی میں تھا میرا دوست تھا بارش کے اندر ہم ان کے گھر پہنچے ہم نے دیکھ کے بڑے ایکسائیٹمنٹ ہمیں ہوئی کہ ہم مباشر صدیق کے گھر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے گئے کیونکہ ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہیں آپ ہمارے گاؤں آئیں آپ ہمارے مہمان ہیں ہم نے کہا یار اتنا نائس بندہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز دی آپ کی میں کہا اتنا نائس بندہ اتنا سادہ بندہ تو اس سے ملاقات کرنی چاہیے کچھ سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا جی چلتے ہیں میرے دوست کو میں نے کہا دوست نے کہا کیا کرنا ہے یار لیکن میں نے کہا نہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو جب وہاں پر گئے ہم نے دور سے ہی نا ان کے گھر کے گھر کے اوپر یہ نا چھت کے اوپر یہ ککنگ کر رہا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ دور سے نظر آ گیا بڑی مشکل سامین کا ڈریس جو ہے پتا چلا تو ہم تو خوش ہوگئے میں نے وہ ان سے میرے دوست نے بھی اشارہ کیا ہم نے کہا ابھی آئیں گے ابھی اسلام لیں گے جس طرح ویڈیو میں کہتے ہیں آئیں ہمارے مہمان بنیں تو لگتا ہے بڑی اچھی خوش آمد ہوگی لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو افسوس اس بات کا ہے اب یقین کریں آدھا گھنٹہ ہم ان کے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑے رہے اور یہ ہمیں چھت سے دیکھ رہے تھے چھت سے نظر آ رہا تھا ان کو صاف اور آپ کو وہ نظر آ رہے تھے اور وہ نیچے نہیں ہے اور ہم نے دو دفعہ دستگ دی تو میرے دوست کے جو تاثرات اس نے کہا تم اس سے ملنے کے لیے آئے تھے تم تو بڑی طریفے کرتے تھے کیونکہ وہ اتنی یوٹیوب کے اتنا دیکھتا نہیں اس نے کہا تم تو مجھے تعریفیں کر کر کے میں نے کہا چلو اچھا بندہ چلو ملاقات ہو جائے گی بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے بعد یہ آئے مباشر سیدھا جی سلام علیکم جی بالسلام اندر لے کر گئے سب سے پہلا question ابھی پانی نہیں پوچھا سلام میں نے لے انہوں نے جواب شاید دیا تھا یا نہیں دیا تو مجھے چیز کا ایڈیا ہے سب سے پہلا question کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو سب سے پہلا question یہ کیوں آئے ہو یار ایک بندہ ہے سلام علیکم جی پانی سار پانی پی چلو بچے جی عام جگہ پوچھتے لوگ کوئی بڑی بات نہیں ہے گرمیوں میں تو خاص طور پر گرمی دی عام routine میں تو سب سے پہلا question یہ کیوں آئے ہو اور اس کا بحیر اس کے چیرے پر غصہ کہ جیسے ہم نے کون سا ظلم کر دیا شان میں غستاخی ہوگی شان میں غستاخی ہوگی تو میں تو بڑا پرشان ہو گیا اور میرا دل ایک دم سے نا ٹوٹ گیا وہاں پہ میں نے کہا یار یہ ایسے انسان ہیں ہم تو ہمارے گھر والے اس کو جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کی ریسپیز کو بناتے ہیں گھر کا تو لیکن جب اس کا یہ رویہ دیکھا تو یقین مانے حقیقت سامنے آگئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا کہ لوگوں کو نہیں بتایا لوگوں کو بتا رہتا نا جس طرح انکل ظلیل ہوئے تھے تو وہ شاید وہ نہ جاتے اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس لئے وہ شاید وہ ظلیل نہ ہوتے چھے مینے آپ خموش رہے خموش رہے تو پھر اس نے یہ کہنا میرے خالد سے یہ حلوہ بنا رہا تھا یہ دستی نکل گیا روم سے اوپر چلے گئے اور اوپر سے حلوہ میں نے حلوہ تھوڑھا ڈال کے دے دی یہ لوگ خالو اس کے بعد میں آ رہا ہوں اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا ہم نیچے گیسٹروم میں بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ایسے صدر دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہم ہر ساتھ تو ایک گفتگو ہوتی ہے نا چلے حال اوال ہو جاتا ہے کیسا یہ نہیں ہے اس کے بعد اس کا ایک اور بھائی ہے زین اللہ پر دین اچھا ان کا ویلوگ چینل ہے ان کو بھی ہم پسند کرتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں میں نے ایک خواہش کی کہ اس کے بھائی سے میں نے زین کو نیچے بلا دیں زین اللہ پر دین کو نیچے بلا دیں تو افسوس سے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے والد صاحب انتہائی نائس پرسن انتہائی نائس پرسن ہمبل پرسن کیونکہ وہ مشکلات سے گزر کر آئے ہیں انہوں نے اپنی اوقات کیا پتہ ہے یہ اپنی اوقات بھول گئے ہیں تو اس کے والد صاحب نیچے آئے والد صاحب ان سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا انہوں نے پتر و کتھو آئے پنجابی ان کا لہجہ تھا پنجابی میں ساری بات انہوں نے سارے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور شاید وہ یہ اس لیے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یار میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ میمانوں کے ساتھ تو وہ آپ کو بتایا پرانے لوگ ہیں پرانے لوگ تو اسے کرتے ہیں یہ تو اپنی اوقات بھول گئے ہیں یہ یوٹیوب پہ آنے ہماری میں ایسی ہے ہم آگر ان لوگوں کو نہ دیکھیں تو ان کے کیا اوقات ہے کوئی اوقات نہیں ملکل ایسا ہے کچھ کیا کر سکتا تھا مبشر صدیق کو بولنا نہیں آتا اس نے کیا کرنا تھا یوٹیوب پہ آکے میں نے سارے اللہ ابھی دن کو اس کے والد صاحب کا کہ زہن سے بلا دیں تو ان کے والد صاحب نے ایک لڑکا تھا وہاں پہ علی اس کے اوپر بھی جا یا بیٹا زہن کو نیچے لے کے اس کو کہو کہ ملنا چاہ رہے گا ایک دفعہ لڑکا گیا وہ نہیں آیا اپنے والد کے کہنے کے اوپر پیغام بیجنے کے باوجود وہ نہیں آیا ایک دفعہ ہو گیا تو پھر میں نے دوبارہ ان سے کہا انکل جی وہ آئے نہیں انکل نے ایک دوبارہ پھر اوپر بیچا ایک اور لڑکے کو دوبارہ بیچا بچا تھا سوڑا تھا تو وہ نہیں آیا وہ لڑکا کہتا وہ زہن الابدین مہان نہیں ہے یہ ہے وہ ہے علاقہ وہ تھا تھا ٹھیک ہے ہنڈر پورس چھوڑ بولا جان چھوڑا رہا تو نہیں ملنا چاہ رہا مجھے آوازیں آ رہی تھی اچھا اس کی آوازیں آ رہی تھی رائے 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 اس کی ویلوک سنتے ہیں ہاں میرے لوگ اس نے کہا جی نہیں ہے میں ہران یا یہ کیا کر رہے ایک سلام آپ سے سلام لینا آپ کرنے کیا ہے صرف ملاقات کے لئے ملاقات کے لئے ملاقات ہو جائے ایک تصویر ہو جائے بس کیونکہ ہم کافی چاننے والے ہیں ہم تو اس کے اس لئے چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے محبت تھی اس لئے کہ جس طرح اس کا رویہ یوٹیوب پہ جس طرح وہ لوگوں کو مخاطب بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ کر کے یہ مبشر صدیق کا وہ چہرہ ہے جو آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے مخاطب کر کے اس طرح یہ پکارتے ہیں تو اس لئے ہمارے لئے چاہت بڑھ گئے کہ یار ماشاءاللہ کوئی بھی کام شارڈ کرتے ہیں بسم اللہ پڑتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو بڑے اچھی طرح مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں بار بار دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں آئیں آپ ہمارے مہمان ہوں گے یہ گاؤں آپ کے ہے یہ چینل بھی آپ کے ہے اچھا یہ گولڈ جو ان کو ملا تھا نا وہ کیا کہتے ہیں آپ کو مدھا ہوگا گولڈ کا جو بٹن ملنا یہ آپ کی وجہ سے ہے ہاں میں نے کہا یا شاید ہماری وجہ سے یہ ہے یہ ہمارے لئے لیکن وہ بات یہ ماز دھوک ہے اور سکرین کے سامنے وہ لوگ کچھ اور ہیں اور ریالٹی میں وہ کچھ اور ہیں تو آپ مزے کی بات کیا ہے کہ دو دفعہ اس کے والد صاحب کی اسرار کرنے پہ ان کا بیٹا نہیں آیا انتائی افسوس ابو نے بلایا تو بھی نہیں ہے تیسری دفعہ مطلب کہ ایک تو یہ مہمان نواز نہیں ہے جو ڈراما یہ کرتے ہیں سکرین پر بیٹھ کر مبشر صاحب اگر آپ کو یہ ویڈیو مل جاتی یا آپ میں سے کوئی ان کو بیچتا ہے تو اگر آپ نے نہیں بلانا کسی کو کچھ کھلانا نہیں کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم اپنے ویڈیوز میں اپنے ویڈیوز میں یہ دعویٰ مت کیا کرے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں ہم آپ کو یہ کھلیں گے ایک آپ مہمان نواز نہیں ہے آپ کسی کی عزت نہیں کر سکتے دوسری میں ایک چیل داظرین کو بتا دوں کہ وہ اپنے والد کے بھی نا فرمان ہے آپ تو انہوں نے روک دیا آپ انہوں نے ویڈیو میں یہ کہنا چھوڑ دیا کہ آپ ہمارے مہمان بنے اچھا چھوڑ دیا اچھا چھوڑ دیا اچھا چھوڑ دیا اور انہوں نے سید منع کر دیا کہ میرے گھونگ کوئی نہ آئے تیرے گاؤں میں بڑا تو کوئی کیمرہ لے کے انٹرنہ ہو کوئی موبیل لے کے تو یہی معاملات چلے ہم بھی کوشش کریں کبھی انشاءاللہ اس کے گاؤں کیمرہ لے کے جائے آگے دوسری بات ہے میں نے اس کے والد صاحب کہا جی میں اس کے لیے گفت لے کے اچھا اور میں پاس گفت تھا بھی گفت لے کے جانا چاہیے لڑکا نیچے آیا تو اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا زہن کو نیچے بلالا اس کے لیے گفت بھی آیا اچھا زہن تک یہ خبر گئی اگلے ترٹی سیکرڈ میں زہن صاحب نیچے گفت کا سن کے فین ہوگا بڑا کچھ لیا ہوگا تیس سیکرڈ کے بعد وہ نیچے آ گیا تھا اور نیچے آ کے پھر اس نے گفتگو کی کہانیاں ڈالیں تمام کی تمام اب دیکھیں نا میرے لیے تو میرے تو وہاں پہ ہی مائنڈ چیند ہو گیا تھا اگر وہ اچھا ہوتا تو پہلے ہی جب اس کے والد صاحب نے کہا تھا تب یہ آ جاتا تب یہ لیکن وہ نہیں آیا وہ گفت کا لالش دیکھا ہے نیچے ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں گا کہ خدا رہا یہ لوگ جو ہیں زہر اسی بات ہے یہ اب ارننگ کر رہے ہیں پیسے کمارے ہیں پیسے کمارے ہیں اور ان کا حق کیا وہ کمائے کمائے کوئی بڑی بات ہے ہم بھی کماتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں اگر کوئی ملنے آ جاتا ہے خدا کے جس کے پانی پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے اس کے کم سے کم سمائل کر کے اسے ملخط کر لیا کریں دیکھو نا ایک بندہ گیا آپ اس کو موہ نہیں لگاتے آپ اسے سلام نہیں لیتے آپ اسے یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں سے آئے ہو آپ سب سے پیدا یہ کوئیسن کرتے ہو کیوں آئے ہو مبشر صدیق کوئی عام بندہ نہیں میں آپ کو بتا دوں پی بی سی اردو تک اس پر آرٹیکل لکھ چکا ہے ڈاکومنٹریز بنا چکے ہیں وہ لوگ سی اے نن تک اس کے اوپر لکھ چکا ہے کہ ایک بندہ جو دہاز سے اٹھا جو بالکل انپڑ تھا کوئی اس کے پاس سکل نہیں تھا صرف کھانا بنانا آتا تھا اپنے وارد کی مہدت کی وجہ سے وہ آگے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آج مجھے کوئی انفرمیشن ملی ہے انہوں نے کہا اس کو کھانا میں ہی بنانا تھا اس کو کھانا میں ہی بنانا تھا ایک یوٹیوبی ہیں انہوں نے بڑی اچھی طرح سرچ کیا اس نے کہا یہ بھی اس نے بس عوام کو خدو بنائیا ہوئے تھوڑی الفاظ یوز نہیں کریں تو اس کو کھانا بھی بنانا سے اسے نہیں آتا کیا ہے کہ مٹھاس لے کے آتا ہے اپنی گفتگو کے اندر بس اسی وجہ سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور مٹھاس اس کی کیا ہے اگر آپ نے اس کی مٹھاس جان نہیں ہونا تو سیالکوڈ جائے بہت سے لوگوں کو اس کے گھر کا پتہ ہے آپ کو اس کی مٹھاس اور اوقات کا پتہ چل جائے گا باقی اس کو کھانا بنانا نہیں آتا یہ آپ کو اس نے بتا دیا میں نے بتانا تھا آپ کو لیکن انس نے آپ کو بتا دیا اس کو واقعی کھانا بنانا نہیں آتا کوئی ٹیسٹ کوئی ذائقہ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں بس اس کو بولنے کا طریقہ آپ لوگوں کو اٹیکٹ کرنے کا طریقہ آتا ہے جو کہ ایک بزنس ہے کوئی بری بات نہیں ہے یوٹیوب سب لوگ ارننگ کے لیے بناتے ہیں لیکن آپ اپنے فینس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں انوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ظلیل کرتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور اسی وجہ سے آپ لوگ ایک مرتبہ نوٹس کریں کہ آج سے ایک سال پہلے مبشر صدیق کا چینل کہا پر ہوتا تھا یا چھے مہینے پہلے آپ ریکارڈ تھا کر دیکھ رہے کہ ان کا چینل کہا ہوتا تھا آج ان کے ویڈیوز پر کتنے ویوز آتے ہیں اور آگے آپ دیکھئے گا کتنا کوئی امپیکٹ پڑے گا مبشر صدیق کے حوالے سے جو ایکسلوسف معلومات تھی انس نے اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میکسیمم شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں آپ کی اپنی جو بھی رائے ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات